اسلام علیکم بھائیٹ سان و ارسمان ہمعاری ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو میں نے یہ لیا وہ ہے بیف کا کیمہ اور میں بنا رہی ہوں چپلی کواب تو میں اس میں جو ہے کہ نہ میں یہ نیشنل کا آپ کو پیکٹ نظر آ رہا ہوگا چپلی کواب کا ایسی ایجیل آپ کسی بھی مسالے کا پیکٹ لے سکتے ہیں اس میں ذرا ایکسٹرا مسالے ہوتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اور ہم نے ٹیم آٹر لے لیا تھا اس کا کاٹ لیا تھا باریک باریک چھوٹا اور اس کی بیجیز ہوگر ہے نکال لیے تھے ہم نے ایک چھوٹی پیاز لے لی تھی اس کو بی باریک چھوٹ کر لیا تھا اور اس میں سے پانی نکال لیا تھا ہری مرچے لیے تھی ہز بیزائی کا آپ جتنا ہے یعنی سپائسی کھانا چاہے میں نے اس کی اپنے حساب سے کی کہ میں نے کیمہ جو ہے دو سے تین کلو کے قریب لیا ہوتا کیونکہ فریز کرنا ہوتا ہے یہ تو میں نے اس میں اپنے حساب سے نمک مرچے ایڈ کی ہیں ایکسٹرا میں نے اس میں کٹی بھی مرچے اور نمک ایکسٹرائٹ کیا تھا اور میں نے اب اطرق لسن اس میں ڈال دیا اور میں اس کو اچھے سے بائنڈنگ کر لوں گی یعنی کہہ لیں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم میں سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مسالے کو تاکہ اس میں اچھے سے اوبزورف ہو جائے اچھا جی تو اگر ہم چاہیں تو اس کو مائنڈیٹ کر کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑے سے فائی کر کے بھی دکھاؤں گی اور بیسکلی میں یہ فریزر پرپ کرتی ہوں یعنی میں اپنے بچوں کے لیے یا ویسے بھی گھر کے لیے میں اسے بنا کے ہی فریز کرتی ہوں تو اس لیے میں نے اسے یوز کونٹیٹی میں بنائے ہیں میں اسے بہت اچھے سے مکس کر رہے ہوں اور اس کو پھر مکس کر کے میں اس کے کواب کے شیب دے لوں گی کیونکہ چپلی کواب کا کوئی خاص شیب ہوتا نہیں ہے تو آپ چاہیں اس میں ایک انڈر پھیٹ کے ڈال دیا تھا تو آپ کو جس طرح سے صحیح لگے اور اس کا جو کیمہ ہم نے لینا ہوتا ہے اس میں تھوڑی چکنائی والا لینا ہوتا ہے یعنی ہمیں بلکل روکھا کیمہ نہیں چاہیے اگر ہم روکھا لیں گے تو اس کے کوابوں کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں بنے گا اور ٹیکسچر بھی اچھا نہیں آئے گا تو ہمیں اس میں چکنائی بھی لینے ہوتا ہے اگر ہم نے تین کلو کیمہ لیا ہے تو اس میں ایک پاو چکنائی لینے ہوگی اگر آپ کے پاو چکنائی نہیں ہے آپ کہیں ایسی کنٹری میں ہیں تو آپ کو اس میں گی یا بٹر ایٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی جو ٹیکسچر ہے وہ بہت اچھے سے آئے اس کے بعد ہم نے اس کو کوابوں کو شیپ دے لینا ہے اور بس یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیئیں تھوڑی سے کوابوں کو شیپ دے کے اور پھر اس کے بعد ہم میں نے فرائن پین رکھ لیا تھا سوری پیچھے کے چولے کو اگنور کیجئے گا کیونکہ میں جب کوکی موگرہ اس طرح سے یوش کانٹری میں کر رہی ہوتی ہوں تو اس کی تھوڑا حشر ہو جاتا ہے اور یہ میرے پرانے کچن کی ویڈیو ہے یہ مجھے ابھی ملی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں نے ریکارڈ کر کے کافی عرصے سے رکھی گی تھی لیکن میں شوٹ یعنی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو اس کے لیے سوری اور دیکھیں فرائی ہو گئے ہمارے کواب اور یہ آگئے ٹیبل پہ تو میری ریسپی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمین کیجئے تھینکیو اللہ حافظ میں نے آپ کی بیدی کر دیں